چہرے پر داگ دھبا کیل محاسے کی سمسیا میں اس لوسن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی جب کسی کے چہرے پر پیمپلز یا پھر اکنی کی سمسیا ہو جاتا ہے تو وہاں پر سوجن کی سمسیا ہو جاتا ہے ریڈنیس آ جاتا ہے تو اس سوجن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ لوسن لگانے کے لیے داکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے جیسے کی اور اس لوسن کا اپیوگ اس کین سے ریلیٹیڈ کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب داکٹر کے دوارہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر اس کین سے ریلیٹیڈ کیا دکت کیا بیماری میں اس لوسن کو لگا سکتے ہیں یہ لوسن لگانا کیسے ہوتا ہے یہ لوسن ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے یہ لوسن کون لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا ہے اس لوسن کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس لوسن کا اپیوگ کہاں ہے کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی جب کسی کے چہرے پر قیل محاصے کی سمسیا رہتا ہے تب اس سمسیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے پارٹیکولر ایریا پر اور جیسے کی اگر کسی کے بوڈی میں ایچینگ کی سمسیا رہتا ہے کسی بھی پارٹیکولر ایریا پر وہاں پر خجلی ہوتا یا پھر ایچینگ کی سمسیہ رہتا ہے تب ایچینگ کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے یعنی ایچینگ کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس لوشن کا اپیوگ جیسے کہ آپ دھوپ میں نکلتے ہیں دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کے سکین پر کافی زیادہ ایک پرکار سے ریڈنیس ہونے لگتا ہے سوائلنگ آ جاتا ہے اور درارے سے پڑ جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ توچہ جل گیا ہو کسی بھی کارڑ سے تب ڈاکٹر کے دورہ جلے ہوئی توچہ پر یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس لوشن کا اپیوگ آرٹیک ایریا کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ سریر میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ چکتھا چکتھا سا ہونے لگتا ہے ریڈنیس پڑ جاتا ہے بہت زیادہ ایچنگ سا محسوس ہونے لگتا ہے وہاں پر درد ہونے لگتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ ایچنگ کی پرابلم اور ریڈنیس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر کوئی دھوپ میں نکلتا ہے دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے اس کے سکین پر ریڈنیس کی سمسیہ آ جاتا ہے خجلی ہونے لگتا ہے تب بھی اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ یاد آپ کے سکین پر کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر ریڈنیس آ ہو گیا درد ہونے لگتا ہے خجلی ہونے لگتی ہے ایچنگ کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے تب اس سمسیہ میں اس لوشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس لوشن کا اپیوگ داد خاج خجلی کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کسی کو پرانے سے پرانا داد کی سمسیہ رہتی ہے خجلی ہونے لگتا ہے پیروں کے بیچ میں ہاتھوں کے بیچ میں انگلیوں کے بیچ میں یا پھر آپ سوس یا پھر موجہ جوتا یا پھر موجہ پہنتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پیروں کے انگلیوں کے بیچ میں بہت زیادہ ایچنگ کی سمسیہ آ جاتی ہے وہاں پر ریڈنیس ہو جاتا ہے دانہ پڑ جاتا ہے چمڑی جو ہے وہ اجڑنے لگتا ہے ایک پرکار سے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے ان ساری پرابلم کو یہ لوشن ٹھیک کرتا ہے اور اس لوشن کا اپیوگ ہیٹ ریسز کی سمسیہ میں اپیوگ کرنے کے لیے ڈاکٹر دیتے ہیں جب کسی کو ہیٹ ریسز کی سمسیہ رہتا ہے تب اور جیسے کی اس لوشن کا اپیوگ جیسے کی اگر کسی کو بہت زیادہ پسینہ ہوتا ہے پسینہ ہونے کے کارڑ کہیں پر آپ کے سرین میں خجلی کی سمسیہ ہونے لگتی ہے وہاں پر آپ بار بار خجلی کرتے رہتے ہیں ایک پرکار سے خجلاتے رہتے ہیں ایچنگ کی پرابلم آ جاتا ہے وہاں پر ریڈنیس سا ہو جاتا ہے جلن سا ہونے لگتا ہے بھبکنے لگتا ہے درد ہونے لگتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارا یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی ید کسی کے فیس پر پیمپلز کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ کو پیمپلز کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یعنی پیمپلز کو سکھانے کے لیے اس لوشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس لوشن کا اپیوگ چھوٹے بچوں میں چھوٹے بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائپرز پہننے کی وجہ سے ان کے جانگوں کے بیچ میں کافی زیادہ ریڈنس کا سمسیہ آ جاتا ہے وہاں چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں لالی پڑ جاتا ہے بہت زیادہ چھوٹے بچوں میں جلن کی سمسیہ ہو جاتا ہے ریڈنس آ جاتا ہے جانگوں کے سائیڈ میں تب اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ لوشن چھوٹے بچوں میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر اگر جو چھوٹے بچوں کے سکین پر اگر کوئی کیڑا مکوڑا یا پھر کوئی ویسا چیز کاٹ لیتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے بچوں میں ریڈنس آ جاتا ہے سکین پر لالی پڑ جاتا ہے بار بار وہ خجلی کرتے رہتے ہیں تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ لوشن لگاتے سمیں آپ کو اپنے موہ اور اپنے آنکھوں کو اچھی طرح سے سیپٹی بنا کے رکھنا یعنی آنکھوں کے سائیڈ میں اور موہ کے سائیڈ میں یہ لوشن نہیں لگانا ہے اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری پریسانیوں میں ڈاکٹر اسکین سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی سمسیہوں میں یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ لوشن لگانا کیسے ہوتا ہے جیسے کہ جب بھی یہ لوشن لگائیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو ڈیٹال یا شابون کو اچھی طرح سے دھول لیں جس پرٹیکولر ایریا پر یا فیس پر یا پھر اپنے باڈی میں کہیں پر آپ یہ لوشن لگانا چاہتے ہیں اس پرٹیکولر ایریا کو ڈیٹال یا شابون سے کسی بھی چیز سے اچھی طرح سے ساف کر لیں دھول لیں اس کے بعد میں یہ لوشن ہلکے ہاتھ سے آپ اپنے پرٹیکولر ایریا پر اپلائی کریں یہ لوشن آپ دن میں دو سے تین بار اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس لوشن کا کیا کیا سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھا گیا جیسے کی یہ لوشن لگانے کے بعد میں اگر آپ کے سکین پر جلن کی سمسیاں ہو جائے خجلی ہونے لگے ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں لالیما پڑھنے لگے بہت زیادہ ریڈنس سا ہونے لگے پین ہونے لگے تو اب یہ لوشن ترنت بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ترنت سمپرک کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ اپنی دکت پریشانی بتائیں پھر کوئی دوا اپیوگ کریں کوئی بھی دوا کبھی بھی آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں